سردی کی موسم جیسے جیسے سردی کہہ ڈھاتی ہے ویسے ویسے درد سے پیڑت مریضوں کی پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی ہے خاص کر بزرگ اپنے اس درد کو کسی سے بیان نہیں کر پاتے ہیں سردیوں کے موسم میں ارثائٹس کے مریضوں کا درد بڑھ جاتا ہے کلائی, کوہنی, گھٹنے اور کلہے جیسے جوڑوں میں سوجن, درد اور چلنے فرنے میں بھی دکت کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں کچھ ٹپس فالو کر کے آپ بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں جس سے سوجن اور درد سے آپ کو رہت ملے گی اگر آپ بھی ارثائٹس جیسے بیماری سے جوج رہے ہیں اور سردیوں میں بھی آپ کو یہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو احتیاط بردن کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں جیسے تھنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ پینٹ اور مسل پینٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور سپیشلی جن پیشنٹس کو آپ کو آرثائٹس کی سمسیا ہے ان کو تکلیف بڑھ جاتی ہے تو آرثائٹس کے کیسے میں جنرلی ہم پیشنٹس کو ان کا ایکسری کر کے ان کے جوائنٹس میں کتنی پرابلم بڑھ چکی ہے اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں چاہے شروعاتی دور میں میڈیسنز کے دورہ کیا کیا دوائیاں ان کو لینا ہے جسے ان کا پین سبسائیڈ ہو ساتھی ساتھ ان کو کون سے ایکسرسائزز جو آپ مسلز کے ایکسرسائزز ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ سارے چیزیں ٹائملی کریں جس سے مسلز جتنی مضبوط ہوتی ہیں اتنا وہ جوائنٹ کو سبھال کے رکھتا ہے اور کنٹرول رکھتا ہے جس سے آپ کا درد میں کافی فرق پڑتا ہے ساتھی ساتھ آپ کی کافی مشینیں ہوتی ہیں موڈالٹیز جس کو ہم ایک طرح سے کہتے ہیں ہیٹ کے پاہم میں وہ آپ کی مشینیں ہوتی ہیں جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو بلڈ فلو اور مسلز کے چیزوں کو درد کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ سارے چیزیں اگر ہم سامال کے کریں اور ٹائملی کریں تو اس کا کافی بینفیٹ ہوتا ہے اور درد اور آپ کے موشن یا پنکشن میں کافی امپروومنٹ دیتا ہے رہی بات گاؤٹ کی تو گاؤٹ میں کیونکہ ہمارے یوریک آسٹ کی سمسیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو ٹائملی لینا ہوتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو کھان پان میں تھوڑے چینجز لانے ہوتے ہیں تاکہ جو یوریک آسٹ کے لیول کو سادہ نہ بڑھائیں ساتھی ساتھ ہم جو مولتے ہیں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ جس کا عرض ہوتا ہے کہ جو سمسیاں پیشنٹس کو آ رہی ہیں ان کو ہم کیسے نیوارن کریں وہ دوائیوں کے دوارہ ایکسرسائز کے دوارہ اور دوسرے جو مشینیں ہیں ان کے دوارہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لوکل ایٹین کے لیے دہرہ دون سے ہی نازمی کی ریپورٹ